بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام عامر شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ آٹوکیڈ سیول 3D کی اوپر ہے اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ الائنمنٹ کے اوپر ہے جو ہم الائنمنٹ میں صرف روڈ الائنمنٹ کی بات کروں گا میں اس ویڈیو میں اور اگر الائنمنٹ روڈ الائنمنٹ کی بات کی جائے تو اس پر ڈیزائن کرنے کے لیے سپیڈ جو ہے وہ میجر انوال ہوتی ہے تو جس کے بارے میں میں اپنے لاس ویڈیو جو میرا سیول 3D پر بنا ہوا تھا ایشٹو سٹینڈر کا اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ فارمولیز کہاں سے آتے ہیں اور ایشٹو سٹینڈر وغیرہ کیا ہوتا ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ ان چیزوں کا یہاں پر یوز کریں گے اور میں ساتھ میں تھوڑا ساتھ بتاؤں گا کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ روڈ کی جب ڈیزائنی کرتے ہیں یا الائنمنٹ کرتے ہیں تو ایشٹو سٹینڈرز تو ہوتے ہی ہیں بعض وقت ہم لوگوں کو کچھ لوکلی میوسپل کمیٹی کی طرف سے بھی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں وہ بھی ڈیزائن کرتے ہوئے خیال رکھنا پڑتا ہے وہ کہاں پر ایڈ کرتے ہیں اور وہ کیسے ہوتی ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو شاٹلی سا بتاؤں گا سب سے پہلے میں ایک سیمپل سیاہی لائنمنٹ کریائٹ کر لیتا ہوں تو اس کیلئے کیا ہے کہ ہوم کے پیج کے اندر یہاں پر یہ اوپر آئی ہے آآ آ آ آآ آ آ عائنمنٹ یہاں پر کلک کرتا ہوں تو جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا پہلے ساب سے پہلے امشن ہو رہا ہےاج میں آ رہا ہے آآ آل آن میں سے کلک کر لیتا ہوں یہاں پر میں جو ہے اپنی آہ مینڈ کو پہلے نام دے لوں گا کیونکہ یہ ایک اگزیمپل ہے یا سیمپل کے طور پر الائنمنٹ ہے تو اس کا نام بھی میں سیمپل الائنمنٹ یا سیمپل نہیں رکھ لیتا ہوں سیمپل سٹری رکھ لیتا ہوں یا کچھ بھی مطلب جو بھی آپ الائنمنٹ نام دینا چاہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے وہ سٹیشن سٹارٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کے الائنمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے بائی ڈیفارڈ یہ زیرو سے ہے اگر آپ میٹر کی یونٹ میں کام کریں گے تو یہ میٹر میں ہوگا اور اگر آپ میں امپریئر میں کریں گے تو یہاں پہ آپ کو فٹ نظر آئیں گی تو فٹ کی صورت میں ہنڈرڈ فٹ کے بعد جو آگے کی چینن جائے گی وہ ون پلاس جو بھی سوان ہوگی یعنی ہنڈرڈ فٹ ایکسیکل ٹو ون اور دو سو فٹ کے برابر ہے ٹو کے اسی طرح اگر میٹر کی بات کریں تو ایک کلومیٹر برابر ہے ون کے تو یہاں پہ یہ چینن جائے گی اگر میں ون تھازن لکھتا ہوں سمجھانے کے لیے تو یہ جب اس کو میں انٹر کروں گا تو یہ ون پلاس زیرو زیرو سٹارٹ ہو جائے گی میں یہاں پہ سائٹ کی بات نہیں کرتا یہ سائٹ یعنی گروپ کو بات کرتے ہیں میں سیمپلی چلے یہ بھی پروپوزل رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ لیبل جو ہیں وہ میجر اور مائنر میں کر لیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ نیچے چیننگ کی تو یہ ون پلاس زیرو زیرو ہو گا کیونکہ میں نے چیننگ جو سٹارٹ کی ہے وہ ایک کلومیٹر کے بعد سے سٹارٹ کی ہے تو میں نے بات آج میں جو آج بات کرنے جا رہا تھا وہ تھا ڈیزائن کرائٹریہ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک ریزیڈنٹ ایریہ کے لیے ہے تو اس کی میکسیمم سپیڈ جو میں رکھ لیتا ہوں وہ سکسٹی کلومیٹر پار آور رکھ لیتا ہوں تو اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے میں کروں گا use criteria based design اس پر چیک مارکہ لیتا ہوں تو جیسے میں نے اس کے اوپر چیک مارکہ کیا تو یہ ellipse button میرے پاس on ہو گیا ہے تو اس میں option دیئے گئے ہیں تو میں اس کے اوپر click کرتا ہوں اس پر click کرنے کے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جو اس وقت میں جس میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں AutoCAD Civil 3D 2015 ہیں تو اس حساب سے اس میں جو option دیئے گئے ہیں وہ دو ہزار یارو کا آشو سٹینڈر ہے اور دو ہزار چار کا ہے جو لوگ آگے کے کچھ سیول 3D یا انہیس بیسی use کر رہے ہوگے ان کے پاس possible ہے کہ advance جو ان کے standards ہیں XML file جو ہیں وہ اس میں available ہوں گی تو میں دو ہزار یارہ کی select کرتا ہوں metric میں roadway design standards ٹھیک ہے جی یہ standards میں نے select کر لی ہے یہ AutoCAD Civil 3D کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں اور یہ فارمولیز ویڈا کہاں پہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں لازم ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو میں سمپلی اس کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ میری جو design standard road کے لیے وہ load ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ ہے default criteria اس میں جو سب سے پہلے option آ رہا ہے وہ minimum radius table ہے اور یہ جو radius table ہے یہ standard جو ابھی ہم نے select کی ہے 2011 metric کا اس میں وہ دکھا رہا ہے کہ اگر آپ کا super elevation 4% ہو تو اس صورت میں اگر آپ کو کوئی change کرنا ہے تو وہ بھی یہاں سے آپ select کر کے وہ کر سکتے ہیں میں فی لیل اس کو 4% لے دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے جو آ رہا ہے وہ ہے transition length table یعنی جو transition بنائی جا رہی ہے یہ table جو ہے وہ کتنی line کا road ہے یہ two lines کا ہے یا four line کا جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ یہاں پہ select کر لیں گے میں two lane کا select کرتا ہوں اور نیچے جو third پہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے attainment method basically یہ وہ method ہے جہاں سے ایک normal crown سے جو road ہے ایک transition curve میں convert ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ click کریں تو یہاں پہ آپ کو دو option ہزا آتے ہیں ایک extra standard ہے اور دوسرا ہے road planner ٹھیک ہے جی تو کیونکہ میں نے last video میں بتایا تھا کہ اس جو series میں نے چل رہی ہے civil 3D میں اس میں ابھی horizontal alignment کی میں بات کروں گا vertical alignment کی اس کے بعد بات کروں گا اور اس کے بعد جب اس کو properly ہم road بنائیں گے تو میں اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ extra standard کو follow کروں گا کسی اور چیز کو follow نہیں کروں گا تو یہاں پہ میں extra کو ہی اکران رہتا ہوں اور اس کے بعد یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے use design check sets تو میں اس کو فیلال uncheck کر لیتا ہوں یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں تو میں simply ok کرتا ہوں جیسے میں نے ok کیا تو یہاں پہ میرے پاس alignment layout tone کے جو ہے وہ sample street کے لیے وہ open ہو گیا ہے تو میں نے ایک sample see alignment create کرنی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ click کروں گا اور یہاں پہ یہ second option دیا گیا ہے tangent tangent wind curves اس کے بارے میں میں پہلے alignment جو بینہ design speed کے تھی اس میں میں بتا چکا ہوں یہ کیا چیز ہے فیلال میں یہاں پہ کچھ بھی چیز discuss کرنے والا نہیں ہوں اگر کسی کو جاننا ہے تو وہ میرے پیچھے والے ویڈیو جو play list میں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو تو میری جو specify alignment ہے وہ یہاں پہ پوچھا کہ پہلا point کیا دینا ہے میں reflisa ادھر display پہ دیتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی coordinates ہوں گے تو وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں میرا پہلا point second point میں دیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور ایک third point دیتا ہوں کہ جو ادھر جا رہا ہے اور اس کے بعد enter یا right click کر کے میں اس کو ختم کر لیتا ہوں تو اگر ابھی آپ دیکھیں تو یہ میری جو alignment ہے اس میں کوئی بھی issue نہیں ہے یہ extra standard کے مطابق بالکل properly لگ گئی ہے تو اگر میں اس کو violate کروں مثلا میں اسے اپنی alignment کے اوپر click کرتا ہوں اور click کرنے کے بعد یہ جو میری triangle ہے اس کے اوپر click کر کے میں اس کو اندر کی طرف push کرتا ہوں اور push کرنے کے بعد یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کو push کر کے چھوڑا تو آپ اس کو تھوڑا اور push کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ میری alignment کریئٹ ہو چکی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو کسی قسم کی کوئی warning نہیں ہے یہ properly smooth لگی ہوئی ہے تو اگر میں for example یہ جو curve لگی ہے اس کے اوپر میں click کر کے اس triangle کے اوپر click کر کے اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کو چھوٹا کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ میرے پاس ایک جو warning ہے وہ show کر لیا ہے اب یہ warning کیا ہے تو میں جیسے ہی اپنے mouse کو یہ warning کے اوپر لاکے کھڑا کرتا ہوں تو یہ مجھے ایک message آجاتا ہے کہ minimum radius جو ہے وہ وامنگو نے violate کر دیا ہے تو اس نے نیچے option بھی دیا ہوا ہے کہ current جو radius ہے وہ اس کا 69.43 ہے لیکن minimum جو ہمیں 60 km کی فگھنٹا کے سر افتار سے alignment create کرنی ہے تو اس کے لیے minimum جو radius ہے 135 meter چاہیے تو اب اس کے solution کے لیے ہم کیا کریں گے ہم simply یہاں پہ آکے click کرتے ہیں اور click کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک dialogue box کھل گیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ current radius دکھا رہا ہے اور یہ سامنے جو ہے وہ minimum radius دکھا رہا ہے تو میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں اور ڈبل کلک کرنے کے بعد 135 لکے انٹر کرتا ہوں تو جیسے میں نے انٹر کیا تو یہ دوبارہ سے جو میری alignment سی وہ update ہو گئی ہے اور اس میں کسی قسم کا بھی violation شو نہیں کر رہا تو میں اس کو delete کرتا ہوں اور اس طرح یہ میں نہیں چلے جائے گی یہ نیچے میں نے ایک تو یہ ایک polyline سے alignment create کی ہوئی ہے تو اس polyline کے اوپر میں ابھی جو ہے وہ اپنی horizontal alignment speed کے حساب سے create کروں گا تو اس کے طریقہ کار کیا ہے کہ میں یہاں پہ alignment کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ یہ third number پہ option ہے create alignment from the object اس پہ اوپر میں نے کلک کیا میں اپنے object کے اوپر کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کیا انٹر پریس کروں گا تو یہ مجھے arrow بتا رہا ہے کہ یہ میری alignment یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس طرف جا رہی ہے اگر آپ کو direction ٹھیک لگتی ہے تو آپ انٹر کریں گے نہیں تو پھر آپ یہ reverse کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پیچھے کی طرف آ جائے گی تو میں اس کو OK کرتا ہوں تو جیسے یہ OK کیا تو یہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھ رہا ہے اس alignment کا نام تو اس alignment کو میں جو نام دے رہا ہوں وہ دے رہتا ہوں main street جو ہے یہ میری تو اس کی starting جو ہے وہ station zero سے میں شروع کر رہا ہوں اور باقی جو بھی ہے وہ میں by default رہنے دیتا ہوں اور یہ میں کر رہا ہوں نکال لیتا ہوں اور یہاں پہ جو existing entities یعنی یہ جو میں نے line لگائی ہے اس کے پر alignment create کرنے کے بعد یہ خود بخود delete ہو جائے گا اگر اس کا آپ check رکھیں گے تو یہ delete ہوگا اور اگر آپ اس کو انچیک کر دیں گے تو یہ بھی ساتھ میں رہے گا اور یہاں پہ label جو ہے وہ میں all labels کر لیتا ہوں اور میں اپنے design criteria کی طرف آ جاتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کی speed جو ہے وہ 60 km یا 65 km پارہ ورز رکھ لیتا ہوں اور use design based criteria رکھ لیتا ہوں اور یہ نیچے جو میں نے last sample جو میں نے اپنی alignment create کرتے اس میں اس کو انچیک کیا تھا اب میں اس کو check mark کر رہا ہوں basically یہ کیا ہے یہاں پہ civil 3D میں صرف basic اس کا دیا گیا concept جو ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے اس کو create یا edit کر سکتے میں یہاں پہ صرف آپ کو edit کا idea دوں گا باقی اپنی ضرورت کے مطابق آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے باقی اوپر وہی ہے آپ یہاں سے اپنا standard select کرو گے 2004 یا 11 جو بھی آپ کے پاس ہوگا اور نیچے یہ super elevation آپ دیکھ لوگے کتنی transition length cutable دو lines کا ہے یا چار کا ہے یا اسی طرح intended method جو ہے وہ آپ نے restore رکھنا ہے یا road planer رکھنا ہے میں یہاں پہ restore رکھ رہا ہوں تو میں اس کو copy کر دیتا ہوں پہلے تاکہ مجھے نئی create کرنی پڑے تو simply آپ کیا کرو گے یہاں پہ یہ تین option ہے create new copy current selection یا edit میں copy current selection تاکہ میری پوری کی پوری آ جائے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہو اپنا جو بھی ہے مثلا ہائیوے یا کچھ بھی آپ موسپل کمیٹی کا کوئی بھی نام دے سکتے ہو میں فلحال اس کو میرا نام کرنے دیتا ہوں لائن میں چیک سیٹس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ یہ created by name آ رہا ہے کیونکہ میرا یہ computer کے اندر میرا نام ہے اس لئے by default یہ آ گیا ہے اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی نام دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا result تو وہ اس کو وائلیٹ میں ڈالے گا اور وہ option آئے گا تو آپ اگر کچھ یہ کرنا چاہے تو آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں مزید یہ sub division street ہے اس کو آپ پھر مزید copy اور edit کر کے اس کے آگے جو بھی آپ add کرنا چاہے وہ add کر سکتے ہیں اور اگر add کرتے ہوئے کوئی problem آئے گی تو آپ یہاں پہ help کا button press کریں گے اور اپنا question لکھ کے آپ یہاں سے اس کا result بھی دیکھ لیں گے میں simply اس کو cancel کرتا ہوں اور جو basic لیا ہے اسی کو رکھتے ہوئے میں اس کو okay کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے okay کیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میری alignment create ہوگی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ warning بھی مل گئی ہے یہاں پہ دو warnings میرے پاس ہیں میں اس warning کے اوپر آتا ہوں اپنے mouse کو لے کے اور دیکھتا ہوں کہ میں نے کون سی violation کی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو minimum radius violation ہے اس میں current 555 ہے اور ہمیں مجھے minimum دو سو تین چاہیے یہ extra standard کے حساب سے ہے لیکن اگر آپ کا کچھ اور municipal کمیٹی کی طرف سے کچھ radius کیا ہوتا basically radius یا اس طرح کے design جو ہوتے ہیں وہ extra standard کے ہی سمعال ہوتے ہیں municipal کمیٹی جو عام در پر رکھتی ہے مثلا یہ ایک روڈ جا رہی ہے اس طرف تو دوسرا روڈ ادھر سے آ رہا ہے تو ان میں جو ان کا جو ٹی بنے گئے یا connection ہے اس میں minimum جو length ہے وہ ان کو دیکھنی پڑ دے کہ کتنے میٹر یا کتنے feet جو ہے وہ straight ہونی چاہیے تاکہ easily یہ connection ہو سکے نہ کہ ایسا ہو کہ ادھر بھی جیسے یہ کرو بنی ہوئی ہے اور آگے کرو ہی جا کہ state road میں ملے تو وہ violation ہو سکتی accident کا possible تو اس لیے یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ standard municipal کمیٹی بھی دے دیتی ہے یا انہیں یہ requirement ہوتی ہے کہ مجھے 90 کے اوپر roads چاہیے یا جو بھی require میں اٹھتی ہے وہ آپ وہاں پہ فائل میں edit کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے اب ان دو violation کو جو میں نے کی ہیں ان کو correct کرتا ہوں basically یہ جو polyline لگائے گی تھی یہ 50 km پار آورز کے حساب سے لگائے تھی میں نے جان کچھ کہ 60 کیا تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ violation ہو رہی ہے تو میں کیا کروں گا simply میں اپنی alignment کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے geometry editor میں جیسے geometry editor کے اوپر کلک کروں گا تو alignment layout tool جو main street کا تھا وہ میرے پاس واپس آ گیا جو کہ پہلے sample street کے لیے بھی ہم نے بنایا تھا تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ مجھے warning دی گئی ہے اگر آپ کا local municipal committee کچھ فائل لیڈ کریں گے تو وہ warning آپ کو یہاں پہ ملیں گی کیونکہ یہاں پہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یعنی national standard اور municipal committee کا standard وہ same ہی ہے تو اس لیے یہاں پہ ایک میں change کروں گا تو دوسرا آ جائے گا تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو radius ہے یہ minimum 203 چاہیے تو یہاں میں اس کو 203 کر دیتا ہوں اور یہ دوسرا بھی 203 چاہیے تو اس کو بھی میں 203 کر دیتا ہوں انٹر کرتا ہوں اور اس کو close کر دیتا ہوں اس طرح میری alignment جو ہے ویسٹ و سٹینٹر کے حساب سے create ہو گئی ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنے ہی مجھے یہ بتانا تھا کہ ہم لوگ جب alignment create کرتے ہیں horizontal کی speed کو کس طرح apply کرتے ہیں اور اس کو کیسے maintain کر دیں اس کے فارمولوں کے بارے میں میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا تھا وہ آپ کو میں end screen میں بھی دے دوں گا یا آپ play list میں جائیں گے تو اس سے پہلے کا جو ویڈیو ہوگا وہ آپ کو ان کے اوپر ہی ملے گا تو امید ہے کہ design alignment کرتے ہوئے جو speed سے related باتیں تھیں وہ میں نے last اور آج کی ویڈیو میں clear کر دیا ہے پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ مجھے نیچے کومیٹس میں پوچھیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا possible ہو میں آپ کو جلدی reply دے سکوں اور دوسرا یہ alignment horizontal کے دو سے تین اور ویڈیوز بنے گے تو اس طرح میں اپنی alignment horizontal کو پوری طرح close کر دوں گا کہ اس میں میرے مطابق جتنے بھی topic بنتے تھے وہ clear ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے vertical alignment یعنی موسیقی